امام مہدی کے ساتھ جو لوگ آئیں گے دور کے بدلنے کے لیے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ورن آرڈر کو بدلنے کے لیے ظلم کی جگہ پر انصاف اور ام کے جھنڈا قائم کرنے کے لیے عربوں مسلمانوں میں سے سکت بارہ ہزار کو اللہ تعالیٰ امام مہدی کے مددگار بننے کے لیے قبول کریں اب بتائیں اب بتائیں یہ مذاب کو نوضوع نہیں ہے میں آپ سے کہنا ہوں مذاب کو نوضوع نہیں ہے خوف پی جائے اللہ سے آپ یقین کر رہے ہیں کہ اللہ قبول کریں گے آپ کو دردر جائیے ان باتوں سے یہ مذاب کو نوضوع ہے صحابہ کی چیخیں نہیں کریں گے کلیجہ پھٹ جائینا چاہیے خوف نالی ہونا چاہیے کہ اللہ میں تو اتنا گنہگار مجرم بزدل ہوں مادہ پرست ہوں میں میں کہاں قبول ہوں گا اللہ مجھے مجھے قبول کر لیے گا اگر میں زندہ رہوں تو مجھے قبول کر لیے گا اللہ میری اولاد کو قبول کر لیے گا دعویٰ نہیں کرنا کہا یہ یہ دعویٰ کرنا بہت بڑا جرم ہے آپ چاہیے چیخ میں بیٹھے ہوں جہاں سامنے بڑھے ہوں یہ دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری تنبیہ صحیح نہیں ہوئی کہ اگر آپ نے اپنی دورت کے زون میں اپنی سرمایہ گاری کے غرور میں اپنے پڑھے لیتے ہونے کے تکبر میں اگر آپ نے اکادر وقت کے پاس اور میں اکادر میں سے بلکل نہیں ہوں اگر آپ نے وقت کے تعلیموں کے پاس اگر آپ نے حساس و ذمہ دار و جردمند لوگوں کے پاس بار بار جانے کا رواج زندہ نہ کیا تو اس امت کو تباہی سے کوئی نہیں بچا یہ جو انصاف کے دور آئے گا یہ لاکھوں شہیدوں کے جنازوں کے بعد آئے گا یہ انصاف کے دور خربانیوں کے بعد آئے گا یہ انصاف کے دور جلسوں میں بیٹھ کر انشاءاللہ کہنے سے نہیں آئے گا یہ انصاف کے دور غلط سہنیوں اور خوش پہنیوں میں مقترح رہنے سے نہیں آئے گا یہ انصاف کے دور اپنی پوری سیمیلی کو انہا کے سامنے پیش کرنے سے آئے گا قربانی دینی پڑے گی جیلوں میں جانا پڑے گا خطرے مور لینے پڑیں گے ظالم حبیروں کے سامنے حب دوئی اور بیباقی کے ساتھ سچائی کی بات کہنی پڑے گی انشاءاللہ کوئی کمپروائز نہیں کوئی مسائلہ حق نہیں شرک و توحیر شرک کی غلامی قبول نہیں ظلم کی غلامی قبول نہیں ہمیں ظلم سے تکرانا ہوگا ہمیں ظالم کا ہاتھ مورنا ہوگا ہمیں مذنوں کی مدد کرنی ہوگی انشاءاللہ اب آخر میں ایک بات اور کہتے ہیں اپنی بات نہیں کمپروائز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطرناک خوفناک حولناک علمانگیز پرشان کن ان مراحل کے بعد اس دور کے بعد جو جس کی شروعات تیز رسالی سے ہو جائے یہ مجھ سمجیے گا جو آئندہ وہ حالات آنے والے ہیں اللہ جماعت سے یہ مجھ سمجھیے شروعات ہو چکی ہیں اور دن بدن اس کا ٹیمپریجن بڑھ رہا ہے درجہ حیالت کی شدت بڑھ رہا ہے اور بڑھے گئے ابھی بہت بڑھ رہا ہے اس کے بعد پھر ایک دو ہے میں نامکمل حدیث یا نقوی کو نقل کرنے کا گناہ اپنے کندے پر لے کر اس قابل احترام مجھ سے اٹھنا مجھے ایک دور آئے گا جب ظلم کا مکمل خاتمہ ہو جائے جب انصاف انصاف اور انصاف زمین کے چپے چپے عرب میں عجم میں شمال میں جنوب میں مشرق میں بغرب میں زمین کا ایک شنٹی میٹر ایسا نہیں بچے گا جہاں مکمل انصاف اور مکمل امن قائم نہ ہو جائے یہ دور یقین نہ آئے گا اب یہاں ایک طریقہ جو یہ ہے کہ اس کے جواب میں انشاءاللہ کہیا جائے جیسی امیدیں جیسی آوازیں مجھے پیچھے سے بھی آئی ہیں سامنے سکتے ہیں اور انشاءاللہ کہہ کر بڑے مطمئن ہو کر لفظت ہو جائے گئے اور یہ کہا جائے کہ اچھا ہوا میں آخر تک بیٹھا رہا اس لیے کہ اب جا کر مشکوک ڈٹ کے بریانی کھانی ہے اب تو اللہ دور انصاف کائے آئے ہیں مجھے کچھ نہیں کرتی سنیے یہ جو انصاف کے دور آئے گا یہ لاکھوں شہیدوں کے جنازوں کے بعد آئے گا یہ انصاف کے دور پھربانیوں کے بعد آئے گا یہ انصاف کے دور جلسوں میں بیٹھ کر انشاءاللہ کہنے سے نہیں آئے گا یہ انصاف کے دور غلط سہنیوں اور خوش سہنیوں میں مقترح رہنے سے نہیں آئے گا یہ انصاف کے دور اپنی پوری فیملی کو اللہ کے سامنے پیش کرنے سے آئے گا اب تو نہیں بولنا انشاءاللہ نہیں یہ ایک دوپلٹے انشاءاللہ اکسیبٹیم اپنے میں دھوکہ دے نہیںتی لوگوں کو دھوکہ دے دے آدت ہیتنی پڑ گئی جب اللہ کو دھوکہ نہیں دے یخابعون اللہ والذین آمن وما اخضعون اللہ انفظہم وما اشکرون یہ والا انشاءاللہ بلکل متبر نہیں وہ تو میرے انجھے ہمتے بات آپ نے کہا ہے انشاءاللہ اور کہیں کہ میں تو متبر نہیں مانا میں دوڑا کرنے میں اللہ اسے متبر مانا قربانی دینی پڑے دی جیلوں میں جانا پڑے گا خطرے مور لینے پڑیں گے ظالم حبیاءوں کے سامنے حب گوئی اور بیباقی کے ساتھ سچائی کی بات کہنی پڑے گی کوئی کمپروائز میں کوئی مسائلہ اپنے شرک و توہیر شرک کی غلامی قبول نہیں ظلم کی غلامی قبول نہیں ہمیں ظلم سے تکرانا ہوگا ہمیں ظالم کا ہاتھ مورنا ہوگا ہمیں مضلوں کی مدد کرنے ہوگی انشاءاللہ اور اب سنیے آپ کہتے ہیں انشاءاللہ اب یہ بات سن کر آپ کا ہارٹ فیر ہونا ہے امام مہدی کے ساتھ جو لوگ آئیں گے دور کے بدلنے کے لیے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ورل آرڈر کو بدلنے کے لیے ظلم کی جگہ پر انصاف اور ام کے جھنڈا قائم کرنے کے لیے عربوں مسلمانوں میں سے صرف بارہ ہزار کو اللہ تعالی امام مہدی کے مددگار بننے کے لیے قبول کریں اب بتائیں اب بتائیں اتنا علاقی حمد نہیں یہ مذاب کو نمو نہیں ہے میں آپ سے کہنا ہوں مذاب کو نمو نہیں ہے خوف پی جائے اللہ سے آپ یقین کر رہے ہیں کہ اللہ قبول کریں گے آپ کو در در چاہیے ان باتوں سے یہ مذاب کو نمو دوئے صحابہ کی چیخیں نہیں کریں گے یہ کہ مو گئے قلیدہ پھٹ جائے رہے ہیں خوف معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ میں تو اتنا بنہگار مجرم بزدل ہوں مادہ پرست ہوں میں کہاں قبول ہوں گا اللہ مجھے قبول کر لی دیکھا اگر میں زندہ رہوں تو مجھے قبول کر لی اللہ میری عورات کو قبول کر لی دعویٰ نہیں کرنا کہیں یہ دعویٰ کرنا بہت بڑا جرم ہے آپ چاہیے چیز پہ بیٹھے ہوں جہاں سامنے بیٹھے ہوں یہ دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری تنمیہ صحیح نہیں ہوئی ہم اس مقام کی عظمت کو نہیں پیٹھ جانے بارہ ہزار کوئی ایک بندہ کسی ملک سنگیا جائے گا کوئی دو بندے کسی دوسرے ملک سنگیا جائے گا چاہ سمجھیں آپ ٹھے ہم یا تو اللہ نے اسے شکایت کے لیے اللہ آپ نے ہم کو اس دور میں کی اوپیتر کیا کیسے شکایت جو بلند مرتبے تک پہنچتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو سخت ان چہانوں میں کاملا ہوتا ہے سخت ان چہانوں کے بغیر کوئی بھی بلند مقام تک نہیں پہنچا اللہ کے رسول نے عجیب و غریب بات ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے آخری دور کے امتیوں کو صحابہ والا مقام دینے کا منصوبہ بنا ہے اس لئے اس آخری دور میں آخری دور کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو بھی اس قسم کے انتہان سے گزارا جس قسم کے انتہان سے صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت کو گزارا اس لئے اس آخری دور کے ثابت قدم لہنے والا ایمان والوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے انسان اپنے باتے باتے دعا کرنے شکر حضور نے ایک دم سے عجیب عزت ناکہ فرمایا اللہم مرحم اخوان اللہ میرے بھائیوں کی مدد کر دے اللہ میرے بھائیوں کا لحمت نادل کر دے صحابہ نے پوچھا کے کون ہیں ہم آپ کے بھائی نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم تو میرے ساکھی ہو اسحاب ہو وہ لوگ جو مجھے نہیں دیکھیں گے مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھے دیکھے بغیر میری باقوں پر یقین کر کے وہ زبردست قربانیاں دیں گے وہ میرے بھائی ہیں میں ان کے لئے تو آگئی ہوں تو انتہانات کے اس دور میں اخوان محمد میں شامل ہونے کا موقع ابھی باقی ہے لیکن اخوان محمد وہ نہیں ہو سکتے جو بخیل ہوں اخوان محمد وہ نہیں ہو سکتے جن کے اندر حسد کی بیماری ہو جو ایک دوسرے کی ترقی پر جلدے ہوں جو اپنے کسی اور کی بیٹی کا رشتہ کسی اچھی جگہ ہونے لگے تو وہ اس رشتے کو توڑنے کی ساندشن کرتے ہوں وہ اخوان محمد نہیں ہو سکتے وہ اخوان محمد نہیں ہو سکتے جو اس مدل سے کہ محتمین بننے کے لئے آپس میں لڑتے ہوں مسجد کے متولی بننے کے لئے آپس میں لڑتے ہوں وہ اخوان محمد نہیں ہو سکتے جو اپنی شادیوں میں فضول خرقیاں کرتے ہوں اور جب براد گزرتی ہو شہنائی بڑھاتے ہو کنکمی دیئے ہوئے اور وہ براد گزرتی ہو ایسی گنیوں اور سلکوں سے جن میں کوئی یتیم بچی بھی کسی گھر میں رہتی ہو اور یتیم بچی بھی جب کھرکی سے جھانت کر دیتے اور دیتی ہے کہ بڑی شاندار براد جا رہی ہے تو وہ آ کر تکی میں مو چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کرتی ہے کاش کہ میرا باپ زندہ ہوتا کاش کہ میرا باپ اتنا غریب نہ ہوتا تو کوئی مجھے بھی آ کر دلہن بنا کے بھی آ کر لے کے جاتا ایسے لوگ اخوان محمد نہیں ہو جن کے لوگ مدنہ کے طرزیں آمن سے غریبوں کا دل دکھتا جن کے آمن بنی ایک آرگنائیس طریقے پر خرچ کرتے قوم کی تلویت پر خرچنا ہوتی ہو قوم کی ذہن سادی پر خرچنا ہوتی ہو جن کے آمن بنیوں کا ایک بڑا حصہ قوم کو غربت اور پسمانگی کے سطحے سے اوپر اٹھائیے پر خرچنا ہوتا جن کی صلاحیتوں کا اچھا خاصا حصہ مظلوموں کی مدد کے لیے مریضوں کے علاج کے لیے یتیموں بیباؤں متلقہ بیسہارہ عورتوں اور بچیوں کی مدد کے لیے عزت و عثمت کی حفاظت کے لیے ایک اچھے جامع نظام تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے جن کی وسائل استعمال نہ ہوتے ہیں وہ اخوان محمد میں شامل ہو سکیں مجھے تو نہیں رکھتا ہے اخوان محمد میں شامل ہونا اٹھے پورے پورے صوبے سے شاید شاید دو مسلمان اس لائے سیریس ندر سانی کی ضرورت ہے اپنے طرف زندگی پر یہ ہے میری بات کا خلاف بہت سنجیدہ نظر سانی کے ضرورت ہے اور ارز جنگ نظر سانی کے ضرورت ہے سوری طور پر ہر ایک سوچے میرے طرف زندگی میرا اسلامی مزاد کی مطابق ہے یا اس میں کچھ موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے مجھے بلکل نامکن نظر آتا ہے کہ پورے اسلام کو کوئی سمجھ سکے قرآن کو سمجھے بغیر بلکل ممکن نظر اور 99.9% مسلمان قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں کر سکتے ہم میں سے سب سے نیت مسلمان وہ ہیں جو صرف قرآن کو تھوڑا بہت روزانہ پڑھ لے انتہائی نیت مسلمان قرآن لہنمائی کی دعوت ہے رہنمائی کیسے لیں گے ہم اس کو سمجھے بغیر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے عام لوگ مفسر قرآن بن جائے بلکل نہیں کہہ قرآن کے سمجھنے کے دو لیول اور قرآن مجید میں اس کو خود متعجن بھی کر دیا ایک لیول ہے قرآن کی ہدایات پر خود عمل کرنا یہ فرض آئیں اتنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ان علماء کی موجودگی میں ببانگ جہرہ کر رہا یہ فرض آئیں ہمارے علماء نے ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کسی لے کیا ہے انہیں بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے جو افسوس یہ ہے کہ وہ براہ حراس قرآن کو قرآن کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے ان کی مدد کے لیے قرآن کے ترجمے کیے گئے ہر زبان اب ہم میں سے بہن سوں کو قرآن کی ترجمہ پڑھ کر اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بھی توفیت نہیں ہے صرف تین آئیتیں میں آج آپ سے بزارش کرتا ہوں روزانہ صرف تین چار آئیتوں کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں جزاکم اللہ لیکن جن کا نہیں ہے ان کی خدمت میں میں عرف کرتا ہوں کہ خدا سے لیے تین چار آئیتیں میں ایک روکو بھی نہیں کہتا ہوں تین چار آئیتوں کا ترجمہ پڑھ لیں اپنے علاقی کے علماء سے پوچھ لیجے کہ کون سا ترجمہ میں پڑھوں ایک سے ایک شاندار ترجمہ ہر ترجمہ کی علق بیوٹی ہے ہر ترجمہ کی علق بھوسن ہے علق خصوصیت اور خوبصورتی اور چھوڑی سی تفصیل بہت کئی تفصیلیں لکھی گئیں بہت مختصر مختصر بہت مختصر تشریف ان تین چار آئیتوں کی جن کا ترجمہ پڑھیں ان کی تشریف پڑھ لیں گے اور بند کی گئے پرانا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اسی وقت دعا مانگئے اللہ ان آئیتوں میں آپ نے جو کچھ فرمایا ہے میرے دل میں اس کا نور اتارتی تھی اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق آتا ہے دیکھئے دب آپ کی زندگی میں کیسے تبدیل آنے شروع آپ کی ایمانی اخلاقی اور روائی شطے میں کیسا ایمپرومنٹ آئے قرآن سے تعلق بڑھے گا محبت اور وائدانہ شغف آئے عقیدے کے بعد بھی رہ جائے گی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب بلکہ ایک خل بھی تعلق ہوگا تو دیرے دیرے آپ اس حد تک پہنچیں گے کہ آپ سفر میں بیٹھے ٹرین میں بس میں فلائٹ میں آپ اُلٹا سیدھا وقت ضائع نہیں کریں آپ قرآن کی ترابت کریں آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمیں اقراض کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے رشتے کو ملکوط کرنے میں ہم سے کمی ہوئیں کسی کا تعلقی جواب نہیں آیا کسی نے اس پر نہیں کہا کہ بے شک قرآن سے اپنے رشتے کو ملکوط کرنے میں ہم سے کتا ہی تصور نہیں ہو سکتا تھا وہ دیر سال سال پہلے چار سال سال پہلے اس بار میں صرف کر رہا ہوں تصور نہیں ہو سکتا گاؤں گاؤں بھی لوگ پیر جنیدیاں بیٹھ جاتے تھے اور کوئی ایک اللہ کے بندہ قرآن کا مطلب سمجھے تھا ایک بار میں لکھنوں سے علی کر گیا بائی روڈ اپنے والد مہجد نے ہوتر آرے ہیں مجھے لے کر گئے یہ میرا پہنا سفر تھا اور شاید اس کے بعد بھی مجھے یادنی کو اتفاق ہوا ہو کہ بائی روڈ میں ہم کے ساتھ سفر کیا ٹرین میں اور فرائک میں تو کیے سفر لیکن بائی روڈ اور وہ کیوں لے گئے مجھے بائی روڈ وہ تو راستے میں بتا چلا مجھے نہیں اندازہ تھا وہ ہر چند کلوی متر بڑھانی رکھواتے تھے دس کلوی متر چلے اوقاتا ایسا روڈ دو ادھر چلو بائنی تر ادھر مرو اب میں حیران بلکل بچہ تھا میں اس وقت موجبان مشکل سے بارہ تیرہ سار تو حضرت مالی صاحب مجھے لے جاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہاں حضرت مولانا فجر احمان گر مرادبادی کے فلا خلیفہ یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا دیتے اس پرل کے لیچے اس گاؤں میں یہاں مولانا فنا پڑھتے تھے اور آگے بڑھے صبح سے تلکل ہم لوگ رات پیانے گر پنچے پانچے بھنٹے کا راستہ ہے چی سات بھنٹے راستے بھر وہ رکھتے گئے اور کہا کہ یہ ذوق تھا قرآن کو سمجھنے کا کہ ہر علاقے کی عورتیں وہ دیگ چلاتی تھی چوبیس گھنٹے کھانا پتا رہا تھا اور جو مسافر گزرے یا جو طالبین معاہل پڑھنے کے لیے انہیں کبھی اپنے راستے کے کھانے کے لیے کھانا لے کے جانا نہیں پڑھا یہ ذوق تھا امت قرآن سے جڑی ہو لیتی ہے جب قرآن سے تعلق ٹوٹنا شروع ہوا انگریزوں کے آنے کے بات سے اس مننوس نظام تعلیم کے پھیل جانے کی وجہ سے جس نے امت کی غالی لبشنی کو قرآن سے ٹوٹ کر دی یہ کیسے لوگ اپنے کو ایڈوکیٹیٹ مانتے ہیں جبکہ وہ آنے کے کتاب کو نہیں سمجھتے انہیں اپنے کو تعلق نافتہ کہنے کا چاہتے ہیں وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں پہنے لکھاؤں میں لٹریٹھ بٹھ ایڈوکیٹیشن قرآن کے بغیر بھی کوئی چاریم بھی آتا ہوں ایک ایسے مغربی مفاہیم ہمارے ذہنوں دماغ پر چھا دے غیر اسلامی کے صورت ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑا ججز واق ہے کچھ سہادے کرام مجید نمی میں بیٹھے ہوئے آپس نے کچھ شیر و شائری پر گفتگو کر دے عربوں کا بڑا ذوق تھا شیر و شائری کا اللہ پھر رسول بھجرے سے باہر نکلے اور صحابہ کو بیٹھا بیٹھا وہ دیکھ کر مسکرائے آپ نے پوچھا کیا کر دے تم لوگ تو صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ کچھ شیر و شائری پر آپس میں بات کر دے عجیب جملہ آپ نے شاکرائے صلما یا علم لا ينفع وجہل لا يضر یہ وہ علم ہے جس کا کوئی فائدہ ہے وجہل لا يضر اور اس کو نجانے سے کوئی نقصان دے علم کہتے ہیں قرآن کی آیت کو علم کہتے ہیں میرے سنت کو اور علم کہتے ہیں ترکے اور میراس کے باتنے کے قرآنی اور نبوی طریقے کو جاننے کو علم یہ ہیں یہ ہیں علم جس کو جاننے والا واقعی ایڈوٹیٹ کہلائے جانے کا مست ہے اس لئے اللہ کی بات میں بہت بناش کرتا ہوں بہت ہی محبت اور خلوص کے ساتھ کہ قرآنی مجید کو سمجھ کر پڑھنے کو ضروری سمجھنا شروع کی اور روزانہ کچھ نکت کوشش قرآن کو ایک زندہ رہنمائی کی کتاب کی حیثیت سے سمجھنیتی شروع کی آخر میں میں پھر اسی موضوع پر تن جبلے کہتے رقصت ہوں گا آپ کی شکریہ کے ساتھ ادارت چاہوں گا کہ جو دور ہے ہمارا یہ عرب غفلت نارمل ہمارا دور میں ہے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ بلکل مزے مزے زندگی گزرے کوئی پریشانی کوئی چیلنج کوئی سادشیں ہمارے خلاف نہ ہوں اللہ تعالیٰ باتے ہی ہم سب کو آفیت عطا کرمائے بلان سے محفوظ رکھیں اور ہمارا انچہان ملے ہم بہت کمزور لوگ ہیں ہم بہت کمزور ہیں ہم نہیں ٹک پائیں گے اللہ انچہان میں وہ صحابہ تھے جو ٹک گئے ہم نہیں ٹک پائیں گے اللہ ہمیں پہلے سے اقرار تھے کہ ہم انچہان کے لائق لوگ نہیں ہیں اس لئے اللہ رحم کر دیجئے اور انچہان کر دیجئے ان دعاوں کے احتمام کے ساتھ ہم کو اس بات سے غاصل نہیں رہنا کہ اللہ نے اپنا تقدیری کیلنڈر جو دنیا کا بنا رکھا ہے اس میں تبدیری نہیں ہوگی لا تبدیل علی کرمات اللہ یہ تبدیل نہیں ہوگا کوئی امتحان سے انسلابی طور پر بچائے لیا جائے یہ ممکن ہے لیکن دور ہماری دعاوں کے نتیجے میں بدل جائے امتحانات بلکل ختم ہو جائے یہ نہیں ہوگا فلسطین کے نوجوانوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں ان کو ایک مربی ایک رہبر ایک نہاں جانے شخصیت شیخ احمد یاسین کی شکل میں ملا تھا اور آپ کو حیرت ہوگی کہ شیخ احمد یاسین چل بھی نہیں سکتے تھے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے پورے جسم ان کا مفروش تھا ایسا مفروش اور معذور آدمی جس کو اٹھا کر بینچر پر بٹھایا جاتا تھا جس کو بینچر سے اٹھا کر بسٹر پر لٹھایا جاتا تھا اس معذور شخص نے اس ربانی شخصیت نے اس مجدد عظم نے اس مردہ قوم کو زندہ کر دیا اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے انشاءاللہ عالمی نظام بیت المقدس سے ہی بدلنا شروع ہوگا یاد رکھئے یہ جن اسرائیل سے صرف نہیں ہو رہی یہ جن عالمی ابلیسی تاغوتی نظام سے ہو رہی اور حضرت شاہ وآلہ رحمت اللہ علیہ نے بہت غیر معمولی بات رکھئے بہت عجیب و غریب بات رکھی ہے کہ بیت المقدس کو وہ مقام حاصل ہے کہ جب بھی ملے عالی سے یعنی عرش الہی سے دنیا کے اندر نظم عالم ورنڈ آلڈر کی تبدیلی کا حکم اترتا ہے تو وہ حکم پہلے بیت المقدس میں نافذ ہوتا ہے اس بیت المقدس میں تبدیل جب ہوتا ہے جب وہاں کا ایمنسٹریشن بدلتا ہے تب پھر دنیا میں انصاف اور عمد کے لظام کی شروعات ہوتا ہے انہوں نے یہ تک انفان لکھ دیئے کہ بیت المقدس ایک روشندان کی طرح ہے کہ اللہ کی طرف سے زمین پر اترنے والے احکام یہ پہلے بیت المقدس جاتے ہیں اور پھر اس کے روشندان سے دنیا کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں اور دوسری ایک اور بات کہ اللہ راضی ہے امت سے یا اللہ ناراض ہے اس بات یہ کسوٹی ہے ہم سے اللہ راضی ہے یا ہم سے اللہ ناراض ہے اس کی ایک کسوٹی ہے جب اللہ امت مسلمہ سے راضی ہوتے ہیں جو بیت المقدس کی تولیت اس کی کسٹوڈینشپ مسلمان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور جب اللہ مسلمانوں سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت کے طور پر اللہ یہ تبدیلی دنیا میں پیدا کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی خدمت اور تولیت کے اشرف چھین کر بدترین دشمنوں کو دے دیں اب آپ خود سوچ لیئے میں میں نے سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیا جو جورنا چاہتا ہوں میں اپنے گنہکار نفس کو ہم سوڑے ہیں ہم سوڑے ہیں واللہ سوڑے ہیں ہم سمجھیں گے رہے کہ یہ دور کونسا ہے اس میں ہمارا ریسوانس اس میں ہمارا طرز عمل اس میں ہماری درد اس میں ہمارا وقت کا استعمال اللہ کے دے ہوئے مان کا استعمال کس قدر تبدیل ہونا چاہتا ہے آپ کے شہر میں بھی ابرائے ہوتل ہوگا ہے کہ نہیں ہم سہیں پورے ملک ہے پوری دنیا کے تمام بڑے شہروں میں ابرائے ہوتل ہے آپ کو نہیں معروم ہوگا کہ ابرائے ہوتل کا مالک ایک سکھ ہے اس سکھ وہ سکھ کا رویہ پچھلے چاریس سال سے یہ ہے یا شاید پیداریس سال سے کہ وہ اپنی عام دنی کا نائنٹی فائی پرسنٹ وہ سکھوں کی ترقی پر خرش کرتا ہے آپ بتائیں کہا ہے ہمارے مالدار لو کہا ہے ہمارے اہل خیر نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کو شکھ جا کے دیکھیں گے تو آپ پر یقین نہیں ہے کہ ہوتل کے ماریکن ہے آپ کو بالکل یقین ہے زندہ قومیں اپنے مال کو اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وقت کو صحیح سے عام کرتی ہیں تب ترکی کرتی ہیں اسرائیل جب شروع شروع نہ بنا اس کی پہلی وزیراعظم ایک خاتون تھی گولڈنیل ان کی حکومت نے امریکہ سے ہتھیار خریدنے کا ایک سوڑا کرنے کے لئے دیلیکیشن بھیجا اس نے مختلف وپا انڈسٹریز کے جائزہ لیا کوٹیشن لیے ریٹس لیے اور پرائم میسٹر گولڈنیل کو بھیج دیا پرائم میسٹر نے کیجنٹ کے ساتھ بیٹھ کر دیفنس ایکسپورٹس کے ساتھ بیٹھ کر ہتھیاروں کا انتخاب کیا کہ چاک چاک کس ریٹ میں ہم کو خریدنا ہے اس کے بعد اس کمپنی کے نمائندے کو یا مینجن ڈائریکٹر کو اسرائیل آن کے دعوت دی گئے کہ آپ آئیں اور پرائم میسٹر کے ساتھ اس ایگریمنٹ پر فائن کریں وہ شخص اسرائیل کے کیپیکن تینبیت پہنچا تو لیٹھ ہو گیا وہ اس کی فائیٹھ ہو گئی کیا وجہ تھی یہ میں نہیں بتا سکتا لیکن پرائم میسٹر کا جو آفس تھا اس آفس کے بند ہونے کے وقت تک اس ہچیار ساز کمپنی کا منمائندہ اسرائیلی پرائم میسٹر کے آفس میں نہیں پہنچ سکتا تو اسرائیلی پرائم میسٹر نے اپنے آفس کے استاد سے کہا کہ میں اب گھر جا رہی ہوں اور ہوا آنے والے ہوں تو ان کو میرے گھر پہنچا دینا اور ڈاکومنٹس بھائرہ سب میرے ساتھ رکھ دو میں وہیں اس ایرلیمنٹ پر سائن کر دوں ان کا اسٹاپ ان کے سارے ڈاکومنٹس لے کر گھر پر آ گیا پرائم میسٹر نے گھر پر آ رہی ہوں وہ ستیار ساتھ کمپنی کا رمینگا اسرائیلی پرائم میسٹر کے گھر پہنچا وہ دیتکل میں بہت حیران ہوا کہ یہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں دو گمبروں کا ایک فلیکس سنی اگر اواز تو رومن کہیں یہ پرائم میسٹر کا خرار ہے چلو آئیے اندر پرائم میسٹر نے خود دلالہ کھلا اس اقوال کیا ہائی ہلو بلکن اب وہ حیران ہے اس کا پرائم میسٹر نے کہاں بیشے میں بھی آ دیں پرائم میسٹر اندر گئیں کچھن میں اور کچھن میں جا کر اپنے مہمان کے لئے چائے بنا کر لائیں ٹرے میں خود دے کریں سننا ہے آپ بنگلور کے سیٹھ لوگوں وہ حدی حیران ہوا اس نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں اب آپ آپ کے دھر میں کوئی شرمنٹ نہیں ہے کوئی آپ کا نہیں میں اپنا کام کچھ کرتی ہوں مجھے کیا دل مجھے دیتی تو بہت حیران ہوا تو سنئے اور دو دو جبت اپنے گاروں پر ہم سب لگائیں کہ ازریلی پرائم میسٹر نے جواب میں یہ کہا کہ میں بھی بڑے ٹھار باب سے رہتی تھی لگ جڑی جنرلی تھی نہیں لیکن جب سے میں پروفیت محمد کی لائف پڑھیں لائف پڑھیں تو مجھے خیال آیا کہ طاقتور ایسے ہی نہیں بن گئی تھی مجھے میں نے جب ان کی سمارے حیات کا وہ آخری باب پڑھا جس میں ان کی وفاق کا تذکرہ ہے انتقال کا اور جب میں نے یہ پڑھا کہ جس دن ان کا انتقال ہوا ان کے گھر میں جو چراغ جل لہا تھا اس میں جو تیل استعمال ہوا تھا وہ تیل ایک یہودی تیل گھر سے ادھار بانا گیا تھا ان کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں تھیں لیکن ان کے سرحانے دیوار پر نو تڑناویں رٹک رہے تھے اس دن میں سمجھی کہ قوم سونے کامی سے طاقتور رہے ہوتی قوم لوہے سے طاقتور رہے ہوتی اس دن میں سمجھی کہ عیاشیوں کے زندگی سے قوم طاقتور رہے ہو سکتی قومی وہ مضبوکی کے اسباب اختلاف کرنے پڑتے ہیں سمجھے آپ؟ اگر صحابہ کی زندگی سے آپ کو سبق نہیں ملتا خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا تو اسرائیلی وزیر آدم کی زندگی سے تسبق لے بھی ہمارے ہماری ذہنی مروضیت کہ یہ آدم ہے کہ ہم اگر نبیوں جو واقعات سناتے ہیں قوم عادر قوم سمود پر اللہ کی جو عذاب آیا اس کے واقعات سناتے ہیں نبیوں کے ساتھ جو مدل آئے اس کے جو واقعات سناتے ہیں تو شیطان ہمارے کام نہ کرتا ہے یہ نبیوں کے ساتھ ہوا تھا وہی عمل ساتھ فرور ہوا اس لیے کبھی کبھی نبیوں اور صحابت کے واقعات کے بجائے ہیں میں مشرقین اور کاثروں کے واقعات ہیں کیونکہ ہماری خوف کا حال یہ ہے کہ جو انگریزی بولے وہ بہت ترقیابتا ہے بہت ترقیابتا ہے یہ کیسیت ہے ہماری ذہنی بستی کیا ہوئی اس سے کام چل جائے گا کہ ایک جلسہ ہو جائے اس میں کوئی شخص اچھا کر کہہ دیں میٹھی کھٹی کرنی باتیں اور پھر آپ اٹھ کر چلے جائیں میں بھی چلا جاؤں اس سے کنٹے میں مجھے تھوڑا جواب دے دیئے تو اچھا ہے جزا بلاللہ میں صرف آخر مجھے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری قوم کو ایک نئی جامعی تربیت کی ضرورت ہے بتائیے ہے کہ جامعی تربیت جس تربیت میں سب پہلوں کا لہا روحانی دینی ایمانی عینی فکری اقلی سیاسی اقتصادی معاشی تربیت تربیت کی زبرد زبردست گئے ایک جامعی تربیت کی ضرورت ایک جامعی نظام تعریم کی ضرورت میں آپ سے بزارش ہوتا ہوں کہ میں امر کے صحت کے اس کمزور مرحلے میں رکھا جوہاں نہیں جانے کتے دن باقی ہیں میں ایک بہت بھی جامع ایڈوکیشنل سسٹم کے تحت ایک جزارہ بھی قائمت ہے بلکہ تیل جزارہ قائمت ہے اور ایک ایسی تربیتی مرکت اللہ تعالی میرے میرے بنا رہا ہے کہ پورے ملک سے سمجھدان طبقہ جانشور سکرمند اور ہمارے انرجیٹک نوجوان وہ مختلف علاقوں سے وفود کے شکل میں پہلے سے وقت لے کر آتے ہیں اور چند دن کے قیام کرتے وہ مختلف پہلوں پر تفصیلی گفتگو سنتے ہیں کہ ہمیں اپنی دینی روحانی ایمانی فکری عطلی علمی تعلیمی تحضیمی ہر عجبات سے کیسے ترقی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے اور ہر ایک کے ایکسپرٹائز کے حسان سے اسے کچھ کون دینے کی مہا کوشش کی جائے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کا حق سمجھ کر اور اپنا فرض سمجھ کر کہ آپ وقت نکال کر وہاں کبھی کبھی وفود کی شکل میں آئیے زادہ تو ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ایک عمالت بن رہی ہے انہا اسے مکمل کروا دیں انشاءاللہ وہ بن جائے تو بہت جگہ ہو جائے بھی فیملیز آنا چاہتی ہیں خواتین آنا چاہتی ہیں کہ ہم کو بھی ہمارا قلدان ہمارا جوڑ سمجھائے جائے آپ وہاں آئیے میں نے یہ بات اس کے جواب میں کہنا ہوں جو نازم جلسہ سا ہمیں شروع میں فرمایا تھا اللہ کہے حضرت ہمارے یہاں بار بار آئے میں نے یہ دعا پر آمین نہیں کہا بلکہ یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ اس دعا کو قبول مت دے کیا ذہانت ہے آپ کی نازم صاحب یہ کنھی کنٹونی کہا آپ نے اللہ ہم کو بار بار وہاں جا کر سیکھنے کی توقع ہے یہ کنھی کہا رنگے ہاتھوں پکڑا ہے نہیں اور آئندہ اسی نشت میں انشاءاللہ آپ کی زبن سے یہ گمراہنا جملہ نہیں لکھے یہ بیماری ہے مثلا آپ آئے ہیں ہم نہیں آئے ہیں ہم بہت مشہور ہیں آپ تو خیالی آدمی ہیں ہم پیسے کماری ہیں we are too busy to experience some time ہم بہت مشہور لوگ ہیں آپ خیالی ہیں آئیے قواجی سنائیے کیا بکواسی یہ کیا رانسلس ہے کمان ہے ایک بونہ کئی بیماریوں میں مبتلا شخص جس کے ویل کے ہنگی تین جنسل فریچر ہیں جس کے علاج پر ڈاکٹر لوگ ناراض ہو گئے علاج چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم آپ سے منا کرتے ہیں کہ آپ سفر مت کیجئے اور آپ جب دیکھو سفر میں ہیں اس پر یہ حال ہے آپ کا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے بربار آئے کریں گویا دوسرا بھی سریجے ہم کبھی نہیں ہیں میں اس نوٹ پر بات کو خدم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی دولت کے زون میں اپنی سرمہداری کے غرور میں اپنے پڑھے لکھیں ہونے کے تکبر میں اگر آپ نے اکادر وقت کے پاس اور میں اکادر میں سے بلکل نہیں ہوں اگر آپ نے وقت کے تعلیموں کے پاس اگر آپ نے حساس و ذمہدار و ضردمند لوگوں کے پاس بار بار جانے کا رماج زندہ نہ کیا تو اس امت کو تباہی سے کوئی نہیں بچا مولانا عمران مقصود صاحب اپنی عظمت شام کے باوجود میرے پاس دو مرتبہ تشک کریں اور رو رو کر ایک مرتبہ رو پڑھیں میں نے معذرت کی کہ میں اب میں نہیں آ سکتا میں بلدور ہوں تو واقعی وہاں جو بڑے کمارا ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا حالت سے کفر ہے آپ آ جائے یہ دو چار دن کسی طرح نکالی آپ ہر دیکھا جا رہے ہیں میں بنگلور شہر سے کچھ زیادہ پر امید نہیں تھا میں ساتھ دو انسان ہوں میں بہت کفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں بنگلور شہر سے کچھ زیادہ پر امید نہیں تھا اس لئے میں معذرت کی میں تھا گلد رہ جاتا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پر امید نہیں ہوں ایک موقع آپ کو اور دینا چاہتا ہوں دیکھوں گا کہ آپ اس لائق ہیں کیا آپ سے امید خائم رکھی جائے یا آپ صرف جلس جلس کے لوگ ہیں یہ میں دیکھوں گا دو چار دن کے لیے آیا ہوں اس کے بعد میں پھر فیصلہ کروں گا کہ یہ جگہ آنے کے لائق ہے یا نہیں چھوٹا تھے شہر ماناج کا لاتون ابھی میں ٹھن دن پہلے مان ہو کر آیا ہوں اس چھوٹے سے شہر میں جو زندگی کا ثبوت دیا جو دسپرین کے ثبوت دیا کہیں ڈھککہ نہیں پوری طرح لوگ کوئی مشافل کیلئے ہاتھ نہیں بڑھا کتاب پھر کتاب دسپرین کے ساتھ لوگ ہزاروں خواتین کا مجمع ہزاروں مردوں کا مجمع ہزاروں نواجوانوں کا مجمع چھوٹا تھا شہر اس لئے میں مرانا مقصود عمران صاحب کی ان آنسوں کو میں دیکھ نہیں سکا میں نے کہا مرانا میں اس قابل نہیں میں بہت چھوٹا انسان یہ تو بڑے چلے گئے ہیں خلا ہو گیا ہے اس لئے ہم جیسے چھوٹے لوگ جن کو کسی گری میں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اب ان کو مجبورن جگہ لینی پڑی ہے یہ تو روزِ محشن اللہ رسوائی سے بچائے ہم بڑوں کے سامنے ہمیں شنندہ ہونے سے بچائے ایک امانت چھوڑ کر گئے ہیں وہ بڑے کیا مانا عبدالحسان علی نبی اور کیا میرے بارد ماجد حضرت قرآن محمد منذور رمانی آخر آخر وقت تک مجھ سے وانہ لے کر گئے ہیں حضرت مولانا عبدالحسان علی نبی روزِ اتھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے مجیدِ نبی میں صفرِ عمر میں اور روزِ اتھر کی طرف آپ کا رخ تھا اور انہا جانے حضور کے دربار میں وہ عاشقِ رسول کیا کچھ کہہ رہا تھا میں نہیں جانتا میں دور کنارے ایک خاضر کے حیثے سے بیٹھا ہوا تھا اچانک حضرت مولانا عبدالحسان علی نبی ایک کشمہ ہوتارا آنسو پہنچے اور مجھے اشارہ کیا تجاد یہاں ہو اور پھر کان میں مجھ سے کچھ کہا جو اس کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر روتا ہی رہا میں وہ بات تو یہاں نقل نہیں کروں گا جو انہوں مجھ سے فرمائی تھی ایک آمانت ہے ان بزرگوں کی جس کی وجہ سے مارا مارا پھر رہا ہوں اور یہ صدا لگا رہا ہوں اپنی جگہ سے ہیئے جہاں سے آپ کو ذہمائی اور تربیت کے امید ہو وہاں سر کے بڑھ جائیے بان بان جائیے عاجزانہ اور تعلیمانہ جائیے اپنے غرور کو خاک میں ملا کر جائیے دل و جان سے جعا ہے کہ اللہ میری گستاخیوں کو مان فرمائے رکھیو غالب مجھے اس طلخ نمائی میں مان آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ج بحیات کرل رہا ہون بحیاتmüş یجیسے ملائے